اور اب آپ کو بتائیں جامعہ نیڈی میں میکا تھون نائن پوائنٹ سیرو کا انعقاد شعبہ میکنیکل انجینئرنگ کے تحت سائنسی فنگالہ سج گیا میکا تھون میں ایک سو پچاس سیزائی طلبہ کے شرکت فائیبر پلاسٹک کے مدد سے گن تیار کر لی گئی مزید بات کریں گے سید زبای راشد سے بتائیے گا دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں نیڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں شعبہ میکنیکل کی جانب سے آج یہاں پر میکا تھون ایکٹیوٹی جو ہے وہ یہاں پر یہ ملکت کی گئی ہے جس میں شعبہ میکنیکل کی جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مختلف اشیاں جو ہے وہ یہاں پر تیار کی ہے کچھ اشیاں ایسی ہیں جو کہ فائیبر کے جو پائپ ہے اس سے تیار کی گئی ہے کچھ گنز تیار کی گئی ہیں کچھ راکٹ تیار کیے گئی ہیں جبکہ کچھ سٹک سے جو ہے کچھ اشیاں جو ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کے نظر آتی ہیں سٹوڈنٹس اسفق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کی بات کراتے ہیں ہم لوگوں نے سب سے پہلے ایویڈ میریمنٹ کی سب سے پہلے ہمارا پلاننگ ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے سب کو ممکن منانے کے لیے ہمارے چار موڈل سے ہم نے یہ سارے چار موڈل اس طریقے سے دیزائن کیے تاکہ ہم لوگ ڈیفرنٹ انجینئرنگ سکلز اپنے سٹوڈنٹس کو پارٹی سپینٹس کو دے سکیں اس طریقے سے بریج بیلڈنگ کومپیٹیشن اس کے اندر ٹیکنیکل سکلز ہوتی ہیں آپ کی پروپلم سالوڈنگ سکلز ہیں آپ اپنا ڈیزائن کریں بریج اپنا اور پھر اس کو بات لوڈ لگا کے اس کا بیرنگ کیپیسیٹی دیکھتے ہیں اس کی طریقے سے وینڈ چیز ہے رہے ہیں اس کے اندر ایرو پلین لانچر ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کتنا ایکیوریسی کے ساتھ پرسیشن کے ساتھ وہ اپنے ٹارگیٹ کو ہیٹ کر رہا ہے اور کتنا ڈسنج جا آپ پارٹی سیویشن رہی اور تھیوری تو پڑھتا ہے لیکن آج پریکٹیکل جو ہے چیزیں سے انجام دیئے کیسا ایکسپینینس رہا سر جو مطلب اتنے سال سے پڑھے پڑھتے آرہے تھے تب تو تھیوری میں پڑھتے تھے اب مطلب وہی چیزیں پریکٹیکل میں کی تو مزا بھی آیا سیکھنے کو بھی ملا اور ایزر ٹیم میمبر اور کام کرنے میں بھی بہت سیکھنے کو ملا اور مزا آیا آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے ایکسپینینس رہا آپ لوگوں کا انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو مستی کا جو تڑکہ تھا کیسا رہا انجینئرنگ تو سبھی کر رہے ہو تھے کیریٹیوٹی اور سکلز نکالنے کا جو ہے یہ ایک ہی موقع آتا ہے اور ابھی جو ہے ہمارا بہت پڑھائی 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 چل رہے ہو گیا تو اس ٹائم کی اوپر سب سے دفعہ ہوتا ہے اور ہم موٹیویٹ بھی ایسی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے لئے ٹائم نکالنے تاکہ آپ جو اتنا پڑھائی کو لے کے وہ چیز آپ کی کم ڈاؤن ہو سکے اور آپ لوگ جو اچھا موٹیویشن لاسکیں اپنے لئے پوٹ کیا ہو بہت اچھا ایکسپینینس رہا ہو اور انسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ تھیوری تو سالہ سال پڑھتے ہیں لیکن سال میں کچھ ہی مواقع ایسے ملتے ہیں جب تھیوری کو جو ہے پریکٹیکل کے طور پر جو ہے انجام دیا جائے تاہم یہ جو ایکٹیویٹی ہے اسی طریقے سے جاری وہ ساری ہے